اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے اتنی بڑی قسم اللہ تعالی نے اس بات پر اٹھائی کہ اس کتاب کے مضامین و مطالب نہایت بلند پایا ہے یہ جو قرآن ہے یہ معمولی کتاب نہیں یہ بہت بلند کتاب ہے نہ کسی ساحر کی ساحری ہے نہ کسی کاہین کی کہانت نہ کسی شاعر کے تخیلات بلکہ یہ بلند پایا بزرک و برتر ہستی کی طرف سے نازل شدہ بلند پایا کتاب ہے اس نے تمام بنین و انسان کی ہدایت اور فلاح کے لیے اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اللہ تعالی کی وساعت علم کی بنا پر اس کے سب مضامین لوہ محفوظ میں پہلے ہی سے درج کیے جا چکے تھے یہاں پر ہم میں سے ہر شخص کو پوری دیانتداری سے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کس حد تک اس قرآن مجید کے حق کو ادا کیا کس قدر ہم نے اس کے قدر کو سمجھا اور اس کو ہم ادا کر رہے ہیں کس حد تک اس کے حقوق کو ہم پورا کر رہے ہیں بہرحال جہاں تک ان حقوق کی ادائیگی کا تعلق ہے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر انسان ہزاروں زندگیاں مل جائے اگر کسی انسان کو ہزاروں زندگیاں مل جائے اور وہ انہیں قرآن کے لیے وقف کر دے تب بھی قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکے گا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جتنا ممکن ہو جتنا ممکن ہو ہم مکمل کوشش کریں کہ قرآن کو پڑھیں سیکھیں سمجھیں دن میں کم از کم آپ آدھا گھنٹہ نکال کر کے قرآن کو پڑھئے ڈیلی پڑھئے پاؤ پارہ آدھا پارہ ڈیلی پڑھنے کا معامل بنائیے تب ہی جا کر کے ہم اپنی زندگیوں میں ہم اپنے معاشرے میں ہم اپنے علاقے میں انقلاب لاسکتے ہیں ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے جمعہ کی نماز کی قیرت کے تعلق سے جمعہ کی نماز میں کونسی صورتیں پڑھنی چاہیے حضرت ابن ابی رافع فرماتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور وہ مکہ مقررمہ نکل گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی تو انہوں نے سورت الجمعہ پہلی رکعت میں سورت الجمعہ پڑھایا اور دوسری رکعت میں اذا جاک المنافقون یعنی سورت المنافقون پڑھایا اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے دو سورتیں ملا کر کے پڑھا دی ہے جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں پڑھاتے تھے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن یہی سورتیں پڑھتے سنا تھا لہذا جمعہ کے دن نماز میں جو سورتیں پڑھنی چاہیے سنت یہ ہے کہ سورت الجمعہ اور سورت المنافقون کی تلاوت ہم کریں یہ دونوں سورتیں جو ہے 28 پارے میں موجود ہیں ہم چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں ممکن ہو تو آپ یاد بھی کر لیں اور جو ہے ویسے مسجد میں جو لوگ نماز جمعہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں چونکہ امام ان سورتوں کو پڑھتا ہے لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سورتوں کو یاد رکھیں اور تاکہ ان کو عام نمازوں میں بھی ہم پڑھ سکے تو یہ دو سورتیں پڑھنا سنت ہے اس کے علاوہ بھی اور دو سورتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے طب نبوی طب نبوی میں آج ہم بات کریں گے شہد شہد کے تو بات پیچھے بھی گئی ہیں انشاءاللہ آگے بھی کچھ باتیں آئیں گی لیکن یاد رکھئے شہد کا استعمال کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے یہ بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے پیٹ کو صاف رکھتا ہے جو بیماریوں کی جڑھ ہے اسی طرح قرآن تو ہے ہی شفا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بے شمار جگوں پر کہا کہ اس قرآن میں شفا ہے لہذا قرآن تو پھورا سراپا شفا ہے لہذا ان دونوں چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے شہد کو بھی استعمال کرنا چاہیے اور قرآن کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین ان دونوں چیزوں سے ہمیں تمام برائیوں سے بیماریوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں